خدا کی راہ میں جو اپنا سر کٹاتے ہیں شہید ہوتے نئی زندگی اپاتے ہیں مشہور ہے جہاں میں یہ قصہ حسین کا مشہور ہے جہاں میں یہ قصہ حسین کا ہر قمتی ہے چاہنے والا حسین کا اے مومنوں روایت ابن علی سنو کیسے ہوئی شہادت ابن علی سنو تعریف کیا کروں میں جناب امام کی یہ شان ہے حسین علیہ السلام کی وہ نور پنجتن ہے محمد کا چین ہے سلطان کربلا ہے شہ مشرتین ہے بھائی حسن ہے ان کے تو امہ بدون ہے بابا خدا کے شیر ہے نانا رسول ہے اے مومنوں یہ واقعہ دل سے سنو ذرا جب تربلا میں آئے علی ابن مرتضی ہاتھوں پہ شاہدین کے اسغر نے جان دی میدان میں جا کے حضرت اکبر نے جان دی جب سب شہید ہو گئے کوئی نہیں رہا شبیر نے یہ زینب دلگیر سے کہا سن لو تم اپنے بھائی کی ایک بات آخری پیاری بہن ہے اب یہ ملاقات آخری ہم جا رہے ہیں جان لٹانے کے واسطے بجپن کا ایک وعدہ نبھانے کے واسطے رکھنا خیال تم میرے بیمار لالکہ ہے انتہان آج محمد کی آلکہ سن کر یہ بات آنسو بہن کے نکل پڑے شبیر جان دینے کو مقتل میں چل پڑے یہ حوصلہ رسول کے نورِ نظر کا تھا واللہ کیا قلیجہ علی کے پسر کا تھا پہنچے حسین فوج ستمگر کے سامنے فرمایا جا کے آپ نے لشکر کے سامنے سب جانتے ہیں مجھ کو میں صرف رسول ہوں شیرِ خدا کا لال ہوں اپنے بطول ہوں تم پانی بند کر کے جو خوش ہو یہ بھول ہے سبر و رضا تو آلِ نبی کا اصول ہے راضی ہوں میں اسی میں جو مرضی خدا کی ہے مرضی ہے جو خدا کی وہی مصطفہ کی ہے اے ظالم و غدار صداقت سے کام لو موقع ہے ابھی کامن سرکار کام لو ورنہ بہا کے خون میرا کچھ نہ پاؤگے مرنے کے بعد سیدھے جہنم میں جاؤگے سمجھایا ہر طرح انہیں پیاسے امام نے مانی نہ ان کی بات مگر فوج شام نے آیا ترس نہ انکہ محمد کے چین پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے وہ حسین پر موسیقی اے آشہ مدینہ کے پیاسے کو اس طرح سخمی کیا نبی کے نواسے کو اس طرح تپتی ہوئی زمین میں گرا سیدہ کلال فرمایا سوکے ہوتوں سے یا رب زل جلال ہے آخری دعا یہی ابنِ بطول کی میں شرم بخش دینا تو امت رسول کی اتنا کہا حسین نے اور سر جھکا دیا شمرے لئی نے آپ پہ خنجر چلا دیا سجدے میں جانے فاتح خیبر کا سر کٹا سجدے میں جانے فاتح خیبر کا سر کٹا